اب کی بار جو ہیں آپ کس کو منیسر کی صورت میں دیکھیں گے تو سب سے پہلے نام آتا ہے عبد الرحیم رہتر کا سینر لیڈر ہے نیشنل کانفرنس کے چاری شریف کے کینڈیٹ تھے پسلی بار انہیں پیڈی پی کے کینڈیٹ نے ہرا دیا تھا لیکن اب کی بار عبد الرحیم رہتر جو ہیں پھر سے منیسر بننے کے لیے تیار ہے ذرا نے انہیں نوز کو بتایا کہ عبد الرحیم رہتر سینر لیڈر نیشنل کانفرنس کے چاری شریف سے جنہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جو ہے سیٹ بھی نکالی وہ اب کی بار جو ہیں پھر سے کابینا میں شامل ہو جائیں گے اب دوسرا نام جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے سکینہ مسود ایتو جنہیں ہم سکینہ ایتو کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ بھی جو ہے کابینا میں ہو سکتی ہیں یعنی ذرا نے انہیں نوز کو بتایا کہ یہ دو نام جو ہیں باوسک ذرا نے انہیں نوز کو بتایا کہ عبد الرحیم رہتر سکینہ یوتو ان کا نام جو ہے کابینا کے لیے زہرگھون ہے اور تقریبا فائنل بھی کر لیا گیا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر سنڈی یا منڈے کو عمر عبدالعہ کی حلب برداری ہوتی ہے بطور چیف منیسٹر تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ عبد الرحیم رہتر اور سکینہ یوتو جو ہیں وہ بھی حلب برداری لیں گی بطور وزیر اور تیسے نام جو آتا ہے حسنین مسودی حسنین مسودی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سے پہلے یہ میمبر آپ پارلمنٹ رہ چکے ہیں نیسل کانفرنس کی ہی ٹکٹ پہ انہوں نے جو ہیں سیٹ جیتی تھی اور اب کی بار انہوں نے پاپور سے الیکشن لڑا پاپور میں انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے جو ہے ایک اور سیٹ ان کے خاتے میں ڈال دی تھی اور پہلی بار یہ اسمبلی انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اس سے پہلے انہوں نے پارلمانی چنان میں حصہ لیا تھا وہاں سے جیت کے آیا تھی نیسل کانفرنس کی ٹکٹ پہ ایک بار پھر آج انہیں پاپور اسمبلی سے انہیں جو ہے ٹکٹ ملی اور وہاں سے پہلی بار انہوں نے جو ہے بطور امیدوار جیت کے آئے ہیں اور کہاں جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہے اب کی بار وزراء کی لسٹ میں ان کا نام جو ہے وہ سرفرستے ہیں اور حسن مسعودی جو ہے ان کو بھی وزیر بنایا جائے گا اور جو ذرائع نے این اے نیوز کو بتایا ہے کہ حسن مسعودی کو قانون کا وزیر بنایا جائے گا اور اگلا نام جو ساتھ میں آتا ہے تنویر صادق کا تنویر صادق جو ہے یہ نیسل کانفرنس کے ساتھ کئی سالوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اب کی بار انہیں پہلی بار اپنی پارٹی نے موقع دیا کہ یہ زڈیبل سے لڑے اور زڈیبل میں ان کے لیے جو ہے لیکن مہم کے دوران فارغ عبداللہ نے خود کیمپیننگ کی تھی وہ زڈیبل علاقے میں گئے تھے وہاں پہ لوگوں سے تقریر کی تھی اور ووٹرز کو اپنی طرف راغب کیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے کنڈیڈیٹ تنویر صادق کو جو ہے ان کے حق میں ووٹ دے پہلی بار تنویر صادق نے جو ہے ڈیبیو کیا ہے ریاستی اسمبلی انتخابات میں اب کی بار زڈیبل سے لڑے زڈیبل سے خامیاب ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے لیے ایک اچھا پرفومنس زڈیبل سے دیا عابد رضا انساری کے ساتھ ان کا مقابلہ تھا اور ایک اچھے مارجن کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ انہیں شکست دی اور تنویر صادق جو ہے اب کی بار مانا جاتا ہے کہ ایک یوہ منیسٹر ہو سکتے ہیں اور زرائے نے انہیں نیوز کو بتایا کہ تنویر صادق جو ہے یہ کابینا کے منیسٹر میں گور ہے اور ان کا بھی نام فرست میں رکھا گیا ہے اور اگلا اہم نام آپ کو بتائیں گے سلمان ساغر سلمان ساغر کے نام سے مجھے دو باتیں جو ہیں یاد آ جاتی ہیں جب ہم نے ایکزٹ پول آب تک پہنچایا تھا تو سب سے پہلے ہم نے زلہ سرینگر کی بات کی تھی اور زلہ سرینگر کے حوالے سے ہم نے سب سے پہلے حضرت بل کونشونسی کی بات کی تھی اور سب سے پہلے ایکزٹ پول میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان ساغر وہاں سے جیت رہے ہیں جبکہ یہ اپنے حریف پی ڈی پی کی کینڈیڈ آسین نکاش کو سکست دے رہے ہیں اور جب ایکچوال ریزلٹس آئے آت اکٹوبر کو تو این این نے سب سے پہلے اسی کا ریزلٹ آپ تک پہنچ جایا کیونکہ حضرت بل کی گنتی جو ہیں سب سے پہلے وہ ٹوکی وہ مکمل ہوئی تھی اور سب سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جو ہیں واقعی میں وہاں پہ الیکشن جیت لیا ہے اور آسین نکا جو پی ڈی پی کی کینڈیڈ ہے انہیں شکست دی ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہیں سلمان ساغر وہاں سے پہلی بار جیت کے آئے تھے یہ فرزند ہے علی محمد ساغر کے جو کی سینئر لیڈر ہے نیشنل کانفرنس کے وہ ڈپٹی چیپ نیش سے بھی رہ چکے ہیں انسی سرکار میں اور کئی اہم عودو پر وہ فائز رہ چکے ہیں لیکن اب کی بار سلمان ساغر نے جو ہیں اپنی والد کی روایت کو جیت کی روایت کو برکارہ رکھا اور وہ حضرت بل سے جیت گئے جبکہ سلمان جو ان کے والد ہے علی محمد ساغر وہ خود خانیار سے لڑ رہے تھے اور وہ وہاں سے بھی جیت کے آئے اور ذرا نے انہیں نیوز کو بتایا کہ اب کی بار جو ہیں علی ساغر جو ہیں وہ وزارت میں نہیں رہنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو مزید ذمہ داریہ ہے ان کا بیٹا سلمان ساغر اٹھائے اور سلمان ساغر کو بھی جو ہیں فرست میں رکھا گیا ہے اور یہ بھی کوبینا کے منیسر رہیں گے اگلے نام جو انہیں نیوز کو بہت سکھ ذرائع سے محصول ہوا ہے وہ ہے فارق اومت شاہ فارق اومت شاہ ایز آئی ایس آفیسر جو ہیں ریٹائر ہو گئے تھے ڈیریکٹر ٹورزم رہے ڈیریکٹر جنرل آف ٹورزم بھی رہے ہیں ڈیپٹی کمیشنر سرینگر بھی رہے ہیں 2014 کے تابکن سیلاب کے دوران یہ ڈیپٹی کمیشنر سرینگر رہے ہیں اس کے بعد کچھ اہم جو ہوتے ہیں وہاں پہ بھی فائز رہے ہیں بطورے سیکیٹری فلٹ اینڈ ایرگیشن بھی انہوں نے کام کیا ہے اور اس کے بعد جو ہیں سیاست انہوں نے جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں جو ہیں کر لی شمولیت اختیار کرنے کے بعد انہوں نے سی دن ناشنل کانفیرنس کو جوائن کیا پہلی بار انہیں منڈیٹ ملا پہلی بار سیاست میں جو ہیں یہ آئے اور پہلی بار ان کا جو منڈیٹ ہے وہ دیا گیا گلمر کونشونسی سے جسے ہم اس سے پہلے ٹنگمر کونشونسی کے نام سے جانتے تھے ان کا مقابلہ تھا اپنی پارٹی کے گولام حسن میر کے خلاف اور انہوں نے بڑے مارجن سے جو ہیں انہیں شکست دی اور فارق عمد شاہ جو ہیں ان کا لسٹ بھی فرست میں رکھا گیا ہے اور انہیں بھی کابینہ وزرہ میں شمار کیا جاتا ہے اگلے نام ڈاکٹر سجاد شفی ڈاکٹر سجاد شفی جو ہیں انہیں بھی اس لسٹ میں رکھا گیا ہے اور آپ کو بتا دو ایک بار پھر یاد دلا دوں کی جو یہاں کی کابینہ ہوگی اس میں صرف اور صرف زیادہ سے زیادہ جو ہیں نو وزرہ رہ سکتے ہیں اور چیف منسٹر کو ملا کر ٹوٹل دس لوگوں کی کیابینٹ جو ہیں وہ بن جاتی ہیں لیکن آج کے پروگرام میں جو ہم آپ کو نام بتا رہے ہیں انہی میں سے جو ہیں نو وزرہ کو شامل کیا جائے گا اور ساتھی میں یہ بھی بتا دو کہ کیسر جمشید لون ان کا نام بھی جو ہیں فرست میں رکھا گیا ہے جو کی فائنلائز اس وقت ہو رہا ہے اور کیسر جمشید لون جو ہیں انہیں بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے اگلا ایک اور اہم نام ہے میر سیف اللہ میر سیف اللہ جو ہے اب کی بار وہاں سے نیشنل کانفرنس کے منڈیٹ پر جیت کے آتے ہیں اور ایک بہت بڑی جیت جو ہے اپنے پارٹی کے لیے لے کے آتے ہیں اور ان کا نام جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے لگاتار جو ہیں انہوں نے جو ہے گریز سے نیشنل کانفرنس کو فتح دلوائی ہیں خود جو ہے یہ نظیر گریزی جو ہے یہ کچھ اہم عہدو پہ بھی رہے ہیں نیشنل کانفرنس میں نیشنل کانفرنس کے ساتھ ہمیشہ سے وابستہ رہے ہیں اب کی بار ان کا مقابلہ بڑا ٹف تھا ان کے خلاف جو کینڈیٹ تھا گریز میں وہ تھا بی جی پی کا فقیر احمد خان فقیر احمد خان نے لگاتار انہیں کافی ٹف فائٹ دی ہیں اس سے پہلے بھی الیکشنز کے دوران کبھی ڈیٹھ سو ووٹو سے انہوں نے جیتا کبھی ساتھ سو ستھر ووٹو سے نظیر گریزی نے جیتا لیکن اب کی بار کہاں جاتا تھا کہ مقابلہ مزید تف ہونے والا ہے یہاں تک کہ راجنات سنگھ فقیر خان کے لیے خود گریز آئے تھے ان کے لیے کیمپین کرنے کے لیے اور ووٹو اس کو اپنی طرف راگب کرنے کے لیے اور ایسا مانا جاتا تھا کہ اب کی بار نظیر گریزی کے لیے کافی مشکلیں آ سکتی ہیں اس الیکشن میں لیکن ایک بار پھر نظیر گریزی نے جو ہے اپنا لوہا وہاں پہ دکھا دیا نظیر گریزی نے اب کی بار نہ تو ڈیٹھ سو سے اور نہ ہی ساتھ سو ووٹو سے اپنے ہری فقیر خان کو ہر آیا بلکہ آج ان کا ماجون جو ہے پندرہ سو ووٹو سے بھی زائد رہا اور آپ کو بتا دیں گریز میں جو ووٹر ریجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے وہ بائیس ہزار کے قریب ہے اور وہاں پہ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ووٹنگ ہوئی تھی اور اس ساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوگوں نے جو ریجسٹرڈ ووٹرز سے جم کر انہوں نے ووٹنگ میں حصہ لیا تھا اور نظیر گریزی کے لیے جو ہے سب سے بڑی مشکلیں تب آئی تھی جب راجناتھ سنگھ وہاں پہ خود کمپیننگ کے لیے آئے تھے اور ووٹرز کو اپنی طرح راگب کرنے کے لیے لیکن تب بھی نظیر گریزی نے گرگر جا کر جو ہے اپنی پارٹی کا پرچار کیا اور لوگوں کو راگب کرنے کی کوشش کی اور آٹھ اکٹوبر کو انہوں نے ثابت کر دیا کہ لوگوں نے انہیں اپنا اعتماد دیا ہے نظیر گریزی کا نام جو ہے وہ لسٹ میں رکھا گیا ہے جو کی کابینہ وزراء میں شامل ہو سکتے ہیں اور آخری نام آپ کو بتا دے سب سے اہم نام میاں مہر علی میاں مہر علی یہ جو ہے یہ کنگن سے انہوں نے نیشنل کانفرنس کی ٹکٹ پہ جو ہے الیکشن لڑا میاں مہر علی میاں علی طاف کے فرزند ہے میاں علی طاف جنہیں انت ناغ راجوری پارلیمانی سیٹ پر نیشنل کانفرنس نے اپنا کینڈیٹ کھڑا کیا اور وہ وہاں سے جیتے اور ابھی جو میاں علی طاف ہیں وہ اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہیں وہ ہمیشہ سے جو ہیں کنگن سیٹ پہ اب بطوری امیل اے بطوری نیشنل کانفرنس کینڈیٹ ریاستی اسمبلی انتخابات لڑتے آئے ہیں اور لگاتار وہ وہاں سے جیتے رہے ان سے پہلے ان کے میاں الطاف کے جو والد صاحبے وہ لڑتے تھے اور اب کی بار جبکہ وہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے تو پارٹی نے چنا کہ میاں مہر علی جو ہیں انہیں اس وقت موقع دینا چاہیے میاں مہر علی میاں الطاف کے بیٹے یہ الیکشن میں آتے ہیں اور اپنے حریف کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک اچھے مارجن کے ساتھ جیت جاتے ہیں کنگن سے میاں مہر علی پہلی بار ڈیبی انہیں نے کیا پہلی بار اپنی پارٹی کے جنڈے انہوں نے کنگن میں گار دیئے اور پہلی بار جو ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ پارٹی نے انہیں منڈیٹ دے کر کوئی غلطی نہیں کی ان کا نام بھی جو ہیں وہ سرفرست ہیں لسٹ میں اور کہاں جاتا ہے کہ انہیں بھی کابینا میں ایک اہم پوسٹ دی جائے گی یعنی ایک اہم وزارت دی جائے گی کل ملا کر بات یہ ہے کہ ناؤ جو لوگ ہیں وہ کابینا میں ہوں گے لیکن ہم نے جو آپ کو نام بتائی وہ گہرا ہے یعنی انہی گہرا میں سے ناؤ کو چنا جائے گا لیکن جو ہم نام آپ کو بتا رہے ہیں یہ سارے کے سارے نیشنل کانفرنس کے زیرکھور ہیں اور نیشنل کانفرنس انہی میں سے ناؤ لوگوں کو چنے گی اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب ہم ناؤ کی بات کرتے ہیں اس میں چیف منیسٹر نہیں آتا ہے لیکن ان ناؤ میں سے ایک جو ہیں وہ کانگریس سے بھی چنا جائے گا اور کانگریس کے بارے میں جو نام سامنے آتے ہیں ایک ہے ایم ایل اے ڈورو ناؤ جی امیر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں جبکہ دوسرا نام ہے تاریخ حمید کررا جنہوں نے سینٹرل شالٹنگ سے جو ہیں مشترکہ کینڈیٹر رہے وہ نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے یعنی دو نام ایسے ہیں کانگریس سے جن دو میں سے ایک کو شامل کیا جائے گا کابینہ میں